زکاة کا مسئلہ تو علماء اکرام سے پوچھا روزہ ٹنٹلے کا مسئلہ علماء اکرام سے پوچھا نماز میں خلطی ہو جائے سجدہ صاحب کا مسئلہ علماء اکرام سے پوچھا میرے عزیزوں بیماری آجائے دوائی لینے کا مسئلہ علماء اکرام سے پوچھا فرمایا دوائی لینے سے پہلے سات سنت امام علمیہ کی جل کو زندہ کرو فرمایا اگر تمہارے پر بیماری آگئی مضو کر لو بیماری آگئی دو رکعہ صلات الحاجت پڑھ لو بیماری آگئی اللہ سے دعا کر لو بیماری آگئی صدقہ کرو دو تین بات دو کے بعد فرمائے پھر ساتھ ماں درجہ ہے پھر سلنا سمجھ کر اپنا ڈاکٹر سے علاج کرا لو حدیث پاک میں آیا دو رکعہ صلات الحاجت اتنا بڑا ہتھیار ہے بندے کا مسلح پہ کھڑے ہونا کام ہے پروردگار یا نمکہ صلات الحاجت کے نفلوں کے سلام پھرنے سے پہلے مسلوہ مسلوہ کال کر دینا کام ہے سہان اللہ دارِ تکبیر داجدارِ ختمِ نبوت ختمِ نبوت اشہ زہر کی نماز کے بعد تمہیں اجازت دے کے جا رہوں اجازت کیا تو آپ لوگ پڑھے لکھے لوگو زہر کی نماز کے بعد جن نمازوں کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں میرے عزیزم زہر کے بعد دو رکعہ صلات الحاجت پڑھا کرو مغرب کی نماز کے بعد دو رکعہ صلات الحاجت پڑھا کرو عشاء کی نماز کے بعد دو صلات الحاجت پڑھا کرو سالہ سال سے جو کام بگڑے پڑے خداِ پاک کی قسم ہے ان دو رکعہ کے سجدوں کی برکہ سے اللہ وہ کام صحیح فروا دے گا مولوی جی میری امی کا انتقال ہو گیا میرے اب بوجان کا انتقال ہو گیا مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ میرے کا مدرس ہے کہ بچے بلوا لے پانچ چار کلو چاول بنوا لے ڈیر دو کلو چنے ڈلوا کے ماں باپ کے سالے سواب کا پروگرام کروالے کہ لگا گولا نا ڈیر دو کلو چنے دور کی بات ہے پائے لیتے میں جان نکلتی ہے بولا نا ریڈی لگا کے سارا دل کھڑا رہتا ہو بڑی دکانوں پر لوگ جاتے چھوٹی دکان پر بھی وہی سودہ ملتا ہے لینے کو تیار نہیں جھنگ والوں میں آپ کو مشہورہ دیکھے جاؤں گا کام آئے گا بڑی دکان پر جانے سے پہلے ایسی دیڑی والے کو تلاش کیا کرو جو پکھا بھی نہ جل سکے بڑا کمزور ہو خدا ہے پاک کی قسم ہے اگر دو کلو فود لے نہ ہو تو ڈیر کلو بڑی دکان سے لے لو آدھا کلو چھوٹی دکان سے لے لو تو آدھا کلو سودہ لے کے جانا جائے گا پیسے اس کے جیم میں آئیں گے کیا پتا تیرے دی ہوئے پیسے سے آٹا لے کے گھر میں چلا جائے اس کے بچوں کے لیے روٹی پک گئی گزارہ ہو جائے گا پتا ہے دکان پر گڑا سڑا مال پڑے پتا ہے دکان پر مال داگی پڑے جان بوجھ کے مال لے لیا کرو ہٹایا نہ کرو گھر میں پیتو جا کے پھیک ہوگے گھر میں پیتو جا کے سڑا رہے گا اس کی دل جوئی کے لیے اس کا خواب مال لے لیا کرو اللہ کے نیک بندوں کتنے کا دے دے گا پچاس روپے کا ساٹھ روپے کا جارموں کو ڈال دینا اس سے اوجلوں کے پرندوں کو ڈال دینا تیرا پچاس روپے غریب کی جیب میں چلا گیا وہ ایک کلو آلو لے کے گھر چلا گیا ہنڈیا پکی دسترخان پہ غریب کے بچوں نے بیٹھ کے کھایا پیٹ برہ ڈکار آنی شروع ہو گئی خدا پاک کی کا سمیں دعا کے لیے کہنا نہ پڑے گا پیٹ بھر کر یتیموں غریبوں کے چہرے پہ مسکرات آئی عرص والا تیرے میرے سے راضی ہو جائے گا احساس ختم ہو آپ پڑا اور کچھ بھی نہیں پا رہے سب کچھ ہر لاکر شکر ہے احساس مر گیا ایک دوسرے کی کیفیت کو سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر ختم ہو کشی کو ایک مرد بار ہوتا دیکھیں کہ کہیں گے ڈرامے بازی کر رہے اللہ ورماتا ہے خبردار مو بند کر یہ نہ ہو اس کے آسوں کو میں حساب کر دوں اور اس حالت میں لاکھے تجھ اتنا رو لہو موت آجائے تجھے چھپ کرانے والا کوئی نظر نہ آئے اوقات میں رہے پنی میں نے پہلوانوں کو بستر پہ ڈال دیا جو پہلوان اللہ اکبر چار چار منوزن یوں اٹھا لیا کرتے تھے کلاس ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے سرورے کنین امام الانبیاء محبوبے کبریاء مدنی قریب علیہ السلام کیا آپ دعا کو سور خدا کی قصد روکٹے کھڑے ہو جائیں گے میرے سے پوچھو میری خواہش یہ ہے میرا مکان بن جائے سوسائٹی میں مکان کہاں بناوگے غریب سے غریب تر امیر سے امیر تر سے پوچھ لو مکان کہاں بناوگے چار بنیادی خواہشیں ظاہر کرے گا مکان وہاں بنے جہاں میلوڈ قریب ہو مکان وہاں بنے جہاں اسپتان ہو مکان وہاں بنے جہاں اسکول ہو مکان وہاں بنے جہاں پارک ہو کشادہ مول حالانکہ علماء اکرام نے فرمائے اللہ تمہیں مکان بنانے کے لئے پیسہ دے ایسی جگہ مکان بنایو جہاں قرآن کا ادارہ ہو ایسی جگہ قرآن اسی جگہ مکان بنایو جہاں کوئی اللہ والا رہتا ہو ایسی جگہ مکان بنای ہو تیرے محلے میں تیرے مکان کے پاس اللہ کا گھر ہو تاکہ دنیا میں بھی اللہ کا پڑوسی بل جائے مرنے کے بعد بھی اللہ کا پڑوسی بل جائے اللہ مکان کہاں بناو کہاں میرا گھر ہو یا اللہ پھر کیا کرو میرے نبی نے اعلان فرمایا جس کا مفہوم ہے اپنا مکان بنانے وقت دروازوں کا خیال کری ہو کھڑکیوں کا خیال کرنا روشن دان کا خیال کرنا کملی والے سے کیا ہوگا جس طرح مسجد کا دروازہ مکان کا دروازہ اسی طرح رکھی ہو کھڑکی روشن دان نہ کی ہو پانچ وقت ازان آوے گی ازان کے وقت گھر کی کھڑکیاں کھول دی ہو جہاں جہاں تک آوال کی آواز آئے گی اللہ ساری نحوستوں کو وہاں سے بھگا دے گا اور اس وقت میرے عزیزوں ہر ایک کی خواہش ہے یار میں کچھ نہیں چاہتا اپنے بچوں کے لئے چلو چھت بنا کے چلا جاؤں سکون سے رہ گے چلو اتنا تو کر کے چلا جاؤں میرے بچے دردر کی دھوکنے نہ کھائیں مجھے ایمانداری سے بتاؤ تیرا دادا تیرے باپ کے لئے کیا کر کے گیا تیرا باپ تیری اولاد کے لئے کیا کر کے گیا جو تُو اپنوں کے لئے کر کے جا رہا ہے فرمایا میرا بندہ توقل پر جنگی گزار لے میرے تجھے دنیا کے انتر بھیجنے کا وعدہ کیا ساتھ رزق کا وعدہ کر دیا مجھے میری عزت کی قصہ میں ایک برطن میں سالن ہو آٹھ کھانے والے ہوں جو تیرے مقدر کا دوسرا نہیں کھائے گا دوسرے کے مقدر کا وہ تیرے موں میں جنی جائے گا اگر تیری روٹی گئی ایک لگمہ کسی تیرے سگے کے موں میں چلا گیا تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا ہر ایک کے پاس جا کے بیٹھ کے دیکھ لو ساتھ والے پہ مجھے شک پڑھا ہے جب سے اس نے دکان کھولی میرا بیڑا گرک ہو گیا کس کس کے پر شک کرے گا اس وقت تو ہر ایک بھی خوخہ بیڑیا بنا پڑھے ہر ایک ہی اپنی بغل کے اندر دو دھاری چلوار لے کے بیٹھا ہے یا اللہ جہتو ٹونوں سے کیسے بچوں گا یا اللہ بیڑیوں سے کیسے بچوں گا یا اللہ سکلی علم سے کیسے بچوں گا کالی علم سے کیسے بچوں گا میرے نبی نے اس کا طریقہ بدلا دیا فرمایا صبح صبح اٹھ جائے کر وضو کر کے مسجد میں جائے کر نماز پڑھ کے سورہ یاسین شریف پڑھا کر اللہ فرما رہے صبح تُنے سیو چوزوا تُنے میرے گھر میں آکے مجھے چہرہ دکھا دیا او آدم کے بچے تیری حفاظت کی ظلمہ داری میرا جام ہے ہوچ کر میری امت یا سے کہہ دے میری روحانی بیٹی سے کہہ دے اپنی بیوی سے کہہ دے جب صبح صبح تو سودہ سلف لینے کے لیے گھر سے نکلے بوارشی خانے میں تیری بیوی نہ بیٹھے ڈرائنگ روم میں نہ بیٹھے جھاڑنی ہاتھ میں لے کے گھر کے برطن نہ جھاڑے سب سے پہلا کام کیا کرے جب تُو گھر سے نکلے تیری بیوی تیرے پیچھے پیچھے آ جاوے تجھے دروازے پہ رخصت کرے اور دعا تجھے دیکھ کے کرے فی امان اللہ وہی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے یا اللہ گھر کی چھت کے نیچے سے بیٹھ دیا تیری رحمت کی چھتر کے نیچے ڈال دیا پروردگارِ عالم میں دعا کرتی ہوں یا اللہ سہاگل چھوڑ کے گیا تھا سہاگل ہی ملانا پروردگارِ عالم مرد بن کے گیا تھا بیوہ بنا کے نہ واپس آئے یا اللہ اللہ والوں نے فرمایا اللہ والوں نے فرمایا ہر فیض ہر چیز نبی کے قدموں سے لی فرمایا جب شوہر گھر سے نکلے بیوی شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہاتھ ملاوے مرد بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ہاتھ ملاوے بیوی آیت القرصی پڑھ کے شوہر پہ پھوک دے شوہر آیت القرصی پڑھ کے بیوی پہ پھونک دے اللہ یہ منظر دیکھ کے فرشتوں میں کہتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے جب تک میں انہیں واپس نہ لٹا دوں نہ ملا دوں دونوں پر موت نہیں آئے گی پتہ ہے جو گھر سے ٹیفل کا ڈپا ساتھ لے کے جا رہے جس کے اندر اتنی طاقت نہیں سات روپے کی روٹی بزار سے خرید سکے اللہ آہ اکبر کس کا دل کرتا ہے صبح کی شام کو کھاوے لیکن مجموریاں چار چار دل کی بھی کھلا دیتی ہیں بیوی کو پتہ ہے دو روٹیاں لے کے جا رہے سلمر کے ڈپے میں پلاسٹکی پیالی میں سالنے کے جا رہے اس عورت کو خیال آنا چاہیے جو بزار سے دو روٹیاں نہیں لے سکتا سردی کے کپڑے میرے لئے کہاں سے لے گا فریج گرمی میں برف کے لئے فریج کہاں سے لے گا صوفہ کہاں سے لے گا پردے کہاں سے لے گا مکان کا کلایاں کہاں سے دے گا سلمان کی لسٹ دے جہاں ایک کلو کی ضرورت ہو پائیاں کی لسٹ دے دے آدھا کلو چنوی کی ضرورت ہو آدھا پاؤں دے دے شور دے کہ ران ہو جائیے کیا کہ اللہ اکبر سلامت سے گھر واپس آ جانا ہمیں چنوی روٹی کی ضرورت نہیں تیری ضرورت ہے تو مل جائے گا تجھے دیکھ کے پیٹ بھر جائے گا جب شور گھر سے باپ نکلنے لگے تو بھی یہ آواز دے کہ کہ ایا کا ولا قصب الحرام خدا کے باستے ہماری ضرورتوں کے لیے حرام کا قدم نہ اٹھانا ہماری ضرورتوں کے لیے دو نمبر محال کما کے تھے لا فرود کا بھر کے نہ 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 پتہ ہے شور کی درخواہ بیس ہزار روپے روزانہ پاٹ پاستہ روپے کا فرود لے کے آ رہے عورت کو چاہیے دروازے پہ روک دے بتا اس چھیلے میں جو فرود لے کے آیا کس کا گلہ کاٹ کے آیا کس کو دھوکہ دے کے آیا اگر تو حلال پیسوں کا خول پسینہ فرابر کر کے لے کے آیا تو جی آئے نوست بسم اللہ اگر دو نمبری کر کے آئے کچھرے کے ڈیر پہ ڈال دے جانور کھا جائے ہمارا بھوکے رہ کے گزارہ ہو جائے گا کیونکہ حکیب قاری طیم صاحب رحمت اللہ علیہ بہت طمیل دار علم جو بدنے لکا اپنے خطبات میں فرمایوں لوگوں نہ اولاد بھار سے خراب ہوتی ہے نہ اولاد اندر سے خراب ہوتی ہے اللہ اکبر اسی فیصد اولاد حرام کے لکمے سے خراب ہو جاتی ہے جب لکمہ حرام کا گھرا جائے اور اولاد کے اندر کے اندر چلا جائے تو غیرت بھی اڑ جاتی ہے ایمان بھی اندر سے ختم ہو جاتا ہے